مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ مسجد نبوی شریف بطریق تیرہ شوال چهتہ سوک تالیس ہیری ومتابق ما جون دوہزار بیس اسوی بعنوان اللہ کا نام الحکیم خطیب عبدالوحسن القاسم ترجمہ با اواز حافظ محمد اکبر راشد بلا شبہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس کے ہم حمد بیان کرتے اور جس سے استعانت و بخش طلب کرتے ہم اپنا عارتوں اور عمال کے برائیوں سے اللہ کے پناہ میں آتے ہیں جسے وہ ہدایت کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کردے اس سے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور میں گواہ دیتا ہوں کہ اللہ وعدہ اللہ شریف کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور ہمارے گواہ دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ اس کے بندے اور رسول اللہ اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر بے بہادرود اسلام نازل فرمائے حمد و سنا کے بعد اے اللہ کے بندو اللہ سے کما حقو ڈرو اسلام کے مضبوط کڑے کو مضبوطی سے ساملو اے مسلمان کا پر مزاج و فطرت گواہ ہے کہ اس کائنات کا ایک ایسا پروردگار ہے جو اپنی ذات و صفات میں باکمال اور ہر صفت کے ساتھ اکمل آزم اور انتہا درجے سے موصوف ہے اور ہر قسم کے حمد و سنا ستائے صرف اسی کے لائق اور شایان شان ہے اللہ کے لئے عظیم شان اکرام احترام اور شفات کمال کا اثبات و اقرار ہی اس کی تعظیم ہے اللہ تعالیٰ کا نام الحکیم کتاب اللہ میں نبی سے زیادہ بار بارد ہوا ہے اللہ تعالیٰ وہ حکیم ہے جس ہر چیز کو اس کا مناسب مقام عطا کیا اور اس کی تخلیق و عمر کے لائق رتبے پر فائز کیا عزت علم وسط مارف طوبہ اور حمد پر مشتمل باکمال حکمت و دنائی کا مالک ہے اس کی حکمت و دنائی استقادر بلیگ ہے کہ جس کی گہرائی کے ادراک سے عقل و عقل دنگ اور زبان بیان سے آجز و بیباس ہیں اور اسی کی حکمت و دنائی سے ہی آسمان و زمین کے ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے وہی سبحانہ ہو آسمان و زمین کا حکیم و معبود ہے جیسا کہ فرمایا وہی آسمان و زمین میں معبود برحق اور وہی بڑی حکمت والا علیم ہے اللہ نے اپنی حکمت و دنائی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک اور اسی کی آخرت میں حمد ہوگی اور وہی حکیم و خبیر ہیں اللہ نے اپنی پاکیزہ ذات کی تعریف کی اور کہ وہ صاحبِ قبریہ ہے اور آیت کے آخر میں فرمایا وہ حکیم ہے آسمان و زمین میں اسی کی قبرائی اور وہی زبردست حکیم ہے آسمان و زمین کے سب لشکر اسی کے ہیں اور وہی انمیت کرنے والا بڑی حکمت والا ہے جیسا کہ فرمایا آسمان و زمین کی سب فوجیں اللہ کی ہیں اور وہی خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا اور اپنے بارے میں بتایا کہ وہ بڑی حکمت والا ہے جیسا کہ فرمایا اے موسیٰ میں زبردست اور بڑی حکمت والا اللہ ہوں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا یہ ایسے دانا کی طرف سے ہے جس نے ہر چیز کو مناسب جگہ عطا کی اور اسے اس کے لائق رتب پر فائز فرمایا نیز یہ کتاب سراب پائے کا حکمت والا دانائی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے یہ باخبر حکیم کی طرف سے صاف صاف بیان کی گئے محکم آیات پر مشتمل کتاب ہے لوگوں کے رزق میں کمیوں بیشی بھی اسی کی حکمت کا تقادہ ہے فرمایا لوگوں کے لئے جو رحمت کھول دے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں اور جیسے وہ بند کر دے اسے کوئی اس کے سوا کھولنے والا نہیں اور وہی غالب حکمت والا ہے فرشتہ اپنی بے بسی اور کتاہ علمی کے مقام پر اللہ کے علم و حکمت کے اقراری ہو کر اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں جیسا کہ فرمایا انہوں نے کہا تو پاک ہے ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے سکھایا بلا شبہ تو ہی خوب جانے والا حکیم ہے حاملین عرش اور اس کے اردگرد والے فرشتے مومنوں کی بخشش اور دخول جنت کی دعا کرتے ہیں اور ان کی دعا اللہ تعالی اللہ سبحانہوں کے نام الحکیم پر ختم ہوتی ہے جیسا کہ فرمایا اے ہمارے رب جن کے ساتھ ہمیشہ کی جنات کا تو نے وعدہ کیا ان میں ان کو اور ان کے آباؤ عیداد بیویوں اور اولاد کو داخل فرما جو نیک عمل ہیں یقینا تو غالب و با حکمت ہے اور اللہ تعالی نے تمام پیغمبروں سے فرمایا تمام وہی بڑی حکمت والے کی طرف سے نازل ہوتی ہے جیسا کہ فرمایا اسی طرح آپ اور آپ سے قبل تمام رسولوں کی طرف غالب اور بڑی حکمت والا اللہ ہی وہی نازل کرتا ہے تمام انبیاء علیہ السلام اپنی تمناوں امنگوں کو منوانے کے لئے اللہ سبحانہوں کے الحکیم نام کے واسطے سے دعا مانگتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے اس کی الحکیم نام کے واسطے سے دعا کی وہ ہماری طرف وہ ہماری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مائے جیسا کہ فرمایا ہے ہمارے رب ان میں انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیج جو ان کے پاس تیری عیتیں پڑے انہیں کتاب و حکمر انہیں پاک کرے یقینت تو غلبہ اور بڑی حکمت والا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وطن چھوڑا اور اللہ کی طرف حجرت کرتے ہوئے کہا بے شک اللہ بڑی حکمت والا ہے جیسا کہ فرمایا اور اس نے کہا میں اپنے رب کی طرف حجرت کرنے والا ہوں جو غالب اور بڑی حکمت والا ہے طویل عمر تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اولاد نہ ہوئی پھر فرشتوں نے اس کی بیوی کو بیٹے کی خوشخبری تب دی جب وہ بوڑی اور بانج ہو چکی ہے سو وہ اس بشارت سے حیرت زدہ ہوتی ہے تو فرشتے اسے کہتے ہیں بلا شبہ اللہ علیم و حکیم ہے جیسا کہ فرمایا انہوں نے کہا ہاں تیرے رب نے اسی طرح فرمایا ہے بے شک وہ حکیم علیم ہے یعقوب علیہ السلام نے یوسف اور ان کے بھائی کی گم شبر اور اس غم کی دوری کے انتظار کے ساتھ کشادگی کی امید کے پورا ہونے کے بناسے وقت پر اللہ کے علم کو فوقیت دی اور غم کی دوری کے سباب کی تیاری میں حکمت الہی پر یقین رکھتے ہوئے اللہ کے نام الحکیم کے واسطے سے پر امید دعا مانگی جیسا کہ فرمایا پس اب سبر ہی بہتر ہے قریب ہے کہ اللہ تعالی ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دے وہی علم و حکمت والا ہے عرصہ دراز کے بعد جب طویل تہرین مسائب و پریشانیوں سے یوسف علیہ السلام کی جان چھوٹی تو انہوں نے بھی اللہ کے فضل و احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے اس سلسلے میں حکمت خداوندی کو ہی بہتر معتبر قرار دیا جیسا کہ فرمایا اس نے میرے ساتھ احسان کیا جب مجھے جیل سے نکالا اور آپ لوگوں کو سہرہ سے لے آیا اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ڈال دیا تھا میرا رب جو چاہے اس کے لئے بہترین تدبیر کرنے اور وہ بہت علم والا حکمت والا ہے اور اللہ سبحانہو کا نام الحکیم اس کی خلق و عمر اور اس کے دینی و کونی ارادے سب کو شامل ہے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں عزت سے مراد کمال قدرت اور حکمت سے مراد کمال علم ہے اور انہی دو صفتوں کے تاہتی اللہ سبحانہو و تعالی جو چاہتا ہے فصلہ کرتا اور حکم دیتا رہا ہے اور اسی کے تاہت ستائے سو سردنش کرتا ہے اور یہی دو صفتیں خلق و عمر کا مصدر ہے اور اللہ سبحانہو اپنی حکمت سے ہی انتہائی شاندار نظام سے تمام مخلوقات پیدا فرمائے اور انہیں باکمال ترتیب دی زبردست تدبیر اور شاندہ تقدیر بنائے اور ہر مخلوق کو اس کے شایان شان خلقت پر پیدا کیا جیسا کہ فرمایا جس نے ہر چیز خاص شکل و صورت دی پھر ہدایت دی اللہ تعالی نے پوری مخلوق کو چیلنج کیا وہ اسے کی تخلیق میں کوئی خلل نکال کر دکھائے جیسا کہ فرمایا دوبارہ دیکھ کر چیک کر لو کیا کوئی شگاف ہے اللہ کی تخلیق کی مثال یا اس کے قریب جو اس نے کائنات میں حیرت انگیز حسن انتظام اور مضبوطی پیدا کی ہے اگر مخلوق ساری عقل مل کر بھی اس کی نقل اتارنا چاہیں تو ناممکن و محال ہے اسی لئے اللہ تعالی نے اپنی بعض محور و فکر اور جو اس میں حسن و جمال اور مضبوطی ہے اس کے مشاہدے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ تم غور و فکر کرو کیا کیا چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں اسی سبحانہو کی حکمت کا تقادہ ہے کہ اس نے اپنی مقدس ہستی اسلام اور اپنے عوامر و نواہی سے اپنے بندوں کو اگاہ فرمایا اور کتابیں اور یہ کہ وہ ہماری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے اور یہ کہ دنیا دنیاوی امور کی اصلاح کا انحصار دین پر ہے جیسا کہ باس علف کا کہنا ہے کہ اللہ کے حکم و شریعت کی اگر صرف یہی ایک ہی حکمت عظیم ہوتی کہ وہ ہر خیر و بھلائی کی بنیاد اور تمام خوشیوں کی تقبیل ہے تو یہی کافی اور شافی ہوتی اللہ سبحانہو اپنے عمر کائنات میں حکیم ہے اپنے بندے کی تہذیب اور اس کے درجات کی بلندی کے لیے اس کے ارادے اور اختیار والے معاملات جیسے بیماری اور رزق میں کمی وغیرہ سے اسے عزماتہ ہے تو وہ ایمان و برزا پر قائم جائد و مشروع سباب کو بروے کار لاتے ہوئے تقدیر الہی کا دفاع اللہ کی قدرت سے کرتا ہے اور جو کام بندے کی طاقت و اختیارات سے بالاتر ہو وہ اسے برزا کر لیتا ہے اور اللہ کے اپنے حکم پر اس کے غلبے اور فیصلے میں عدل و انصاف اور اس پر لاغو ہونے میں اس کی عظیم حکمت کی گواہی دیتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ جو نصیب میں ہے وہ مل کر رہتا ہے اور جو نصیب میں نہیں وہ کبھی نہیں مل سکتا اور کہ اللہ کے عدل و حکمت کی بنیاد پر ہی واجب اور ضروری قرار دیا گیا ہے بساوقات اللہ عزواجل اپنے بندوں کی حکمتوں کا ادھار کر دیتا ہے چنانچہ اس نے بتایا کہ کتابوں کے نزول کا مقصد مومنوں کی ثابت قدمی ہدایت اور ان کے لیے بشارت ہے جیسا کہ فرمایا کہہ دیجئے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے جبریل حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں تاکہ مومنوں کو اللہ تعالی استقابت دے اور مسلمانوں کے رہنمائی اور بشارت ہو جائے اور رسولوں کو بھیجا تاکہ کسی کے پاس یہ بہانہ نہ رہے کہ اسے دین کا پتہ نہیں تھا جیسا کہ فرمایا ہم نے ان دینے اور اگاہ کرنے والے رسول بنایا تاکہ رسولوں کے بھیجنے کے بعد لوگوں کی کوئی حجت اللہ تعالی پر نہ رہ جائے اور یہ کہ اللہ تعالی نے لوگوں کو آزمایا اور بار بار آزماتا ہی رہے گا تاکہ اللہ تعالی ان کے اپنے ساتھ تعلق کی سچائی کو دیکھ لے جیسا کہ فرمایا کہ لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمیش کے چھوڑ دیں گے اور اللہ کا اپنے بغیر کو علم غیب سے محروب رکھنے اور اسے اپنے ساتھ خاص کرنے کے میں بھی حکمت ہے فرمایا وہ پشیدہ اور ظاہر سب چیزوں کا جاننے والا حکیم و خبیر ہے اس تمام تر تفصیل کے بعد اے مسلمان اللہ اکیلہ خلق و عمر کا حق دار ہے اپنی کائنات میں جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اپنی شریفی کے فیصلے کرتا ہے اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کی حکمت میں کسی عیب کو مجال ہے جیسا کہ فرمایا وہ اپنے کاموں کے لیے جواب دے نہیں جب کہ وہ سب اس کے آگے جواب دے ہیں یعنی تمام مخلوقات سے سوال کیا جائے گا مسلمان اللہ کے نام الحکیم کے بفوں کا عبادت جانتا ہے کیونکہ جب بندہ اللہ کی حکمت کا پورا یقین کر لیتا ہے تو وہ اس کی حیرت انگیز بخلوق اور مضبوط کاریگری صد ہوتا ہے اللہ کی شریعت کی تازیم کرتے ہوئے اس سے ڈرتا ہے اپنے خطاؤں پر شرماتا اور اس کے عوامر و نواہی کے سامنے جھک جاتا ہے اور وہ انتہائی خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے اسے اپنی حکمت و مرضی سے اس دین کی سمجھ عطا فرمائی اور یہ کہ شریعت بڑی حکمت والے کی طرف سے انسانیت کی سعادت سعادت مندی کے لیے مرض وجود میں آئی ہے اور اگر اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کی قضاء و قدر پر خوش کر لیتا ہے کہ جو فیصلہ اللہ نے اس کے لیے کیا ہے وہ اس کے لیے خیر و بلائی اور بہتری پر مبنی ہے جیسا کہ فرمایا ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو برا سبج ہو اور وہ تمہارے لیے بھلی ہو اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے پیچھے ضرور کوئی حکمت ہے جس کا اسے پتہ نہیں اور یہ کہ وہ تنگیوں خوش حالی دونوں حالتوں میں اس کی نعمتوں میں خوب موجے مارتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا حیرت انگیز ہے بلا شبہ اس کا سارا خیر و بلائی پر مبنی ہے اور یہ صرف مومن کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے اگر اسے کوئی خوشی ہو تو سشکر اور کوئی تکلیف ہو تو صبر کرتا ہے تو ان دونوں حالتوں میں اس کے لیے خیر و بلائی ہی ہوتی ہے مسلم شریف آپ اللہ تعالیٰ کی پیدائش اور اللہ کی بناوٹ پر خوش ہو جائیں اور اللہ تھکیم ہے اس کے طرف نے تمام معاملات کو سپر کر دیں آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہ ہر کام کے تدبیر کرتا ہے اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں ایسا اللہ تمہارا رب ہے سو تم اس کی عبادت کرو کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن عظیم کو بابرک بنائے اور اس کی آیات و ذکر حکیم میرے اور آپ کے لیے نفع بخش بنائے اسی پر اختفاء کرتے ہوئے اپنے تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے بخش طلب کرتا ہوں آپ بخشش و معافی طلب کرو وہی بخشنے والا بہربان ہے اللہ کے احسانات پر اسی کی تعریف اور توفیق و نعمات پر اس کا شکر ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک اللہ عبود نے وہی عظیم الشان ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر بے بہا صلات و سلام نازل فرمائے اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے امور کی بنیاد اپنے خلق و عمر کے دلال کی پہچان پر رکھی ان کی تفاصیلوں گہرائی میں جائے بغیر اور یہ تمام چیزوں کے اصول و فروم عام ہے اور اس کی کاری گری انوکھی اجاز اس کے عمد اور اس کی تقدیر کائنات کی حکمت کے بفاہیم بندوں پر آیاں ہیں اور ان کے لئے اس کی گہری حکمت پر مشتمل عام وجہ کا جاننا ہی کافی ہے اگرچہ انہیں اس کی تفاصیل کا علم نہیں کیونکہ اس کا تعلق علم غیب سے ہے جسے اللہ نے اپنے لئے خاص کیا ہے پھر جان لو کہ بے شک اللہ تعالی نے تم کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے قرآن حکیم میں فرمایا بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو تمام سامعین کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ فضیلت الشیق کی دعا میں شریک ہوں اور آمین کہیں اللہم ارفع الواباء عن العباد وامن علينا بعف وعافیت من يا رحمن واجز اللهم خير الجزائی من عمل على كشف الغمّة عن بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم وفق مامنا لهداك واجعل عمله في رضاك وانفع به وبولی عهده الإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والاكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من خاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكره على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون موسيقى